بہت بری لگتی ہے یہ آوازیں کانوں میں اتنا شور ہوتا ہے کہ انسان کو یقیناً برا لگتا ہے لیکن اس شور والی آوازوں کے بعد ہوتا کیا ہے جی ہاں آج میں اپنے بہت پیارے بھائی آئی صاحب کی ورکشاپ پہ موجود ہوں اور اس شور ان آوازوں کے بعد ریزرٹ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں ذرا بی ایف پی ٹی وی آج میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں موسیقی 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 شد ہے اس Pennine It was Rayster's backpacker وہ پائپکون سے ہوتے ہیں یہیٹر کے بیپ ہوتے ہیں یہ بیپ ہوتے ہیں یہ بیپ ہوتے ہیں پانی والے دیکھ رہے ہیں یہ پھٹتے کیوں ہے کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے کیا ہوتے ہیں جب گیس کٹ تو خراب ہوتا ہے نا پریشر بنتا ہے گاڑی کا یہ پکھا فقام ہو جائی اس کے بائز سے گاڑی پریشر بناتی ہے تو گیس کٹ خراب ہوتا ہے تب جا گیا انجن خراب ہوتا ہے سرچہ آ جائے گا ہے اس پر ستر ہزار پی آجائے گا ہے صرف پانی نہ چیک گا جب آپ گاڑی چلانے لگتے ہیں تو اس کا پانی چیک کریں اس کا فین چیک کریں میکینک چھوٹا شزادہ چھوٹا آٹومیٹر انجینئر یہ میرے لئے دودھ لے کے ہے حساب نے منگایا ہے اور اتنام کیا ہے تمہارا اریان کتنے عرصے سے کام سیکھ رہے ہو دو سال اور یہ جو لے کے آئے یہ کیا چیز ہے بتاؤ نامے یہ ڈسک پولے رہے اس سے کیا کرتے ہیں ڈسک نکالتے ہیں جوڑتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈسک جب نکل جاتی ہے پسٹن جب بہر رہا رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کر لیتے ہو یہ کام جو بھی گاڑی آئے جا بہر اسلام علیکم سر نام اپنا ہوتا ہے والیکم اسلام علیکم اللہ میرا نام چکت بامور رہے ہیں میں تقریباً اکتر سے شروع گیا ہوا ہے انیس سو اکتر سے انیس سو اکتر سے ماشاءاللہ اس وقت گاڑی کے ٹیر کتنے کے چار ہوتے تھے اس وقت تقریباً چھ ساپ سر پی کے چار ٹیر سو ڈیڑھ سو پی کا ٹیر سو ڈیڑھ سو رپے ماشاءاللہ تو چھ سر پی کا اچھا چوکڑا مل جاتا تھا اور وہ بھی جنرل کمپولی کا سانے کتر کی باگ کر رہے ہیں جنرل ٹائل ماشاءاللہ اور ایک ارپی لیٹر پٹرول تھا پہلے آٹھا نے ایک بودل پٹرول تھی اور بٹو صاحب آئے تو انہوں نے ایک گھنٹے کے لیے پٹرول بند کر دیا ایک گھنٹے کے لیے پٹرول بند ہونے کے بعد اعلان ہو گیا ہے ایک ارپی لیٹر پٹرول ہو گیا پس نونی تیرہ نمبر گذی کے بعد میری شاہب ہے نام بتائیں شاہب شوکت محمود میرا نام ہے فیصل ٹیرول ہاپرانے ٹیرول کے کام کرتے ہیں کیوں کہ نہیں تو ابھی وہ گنیائت نہیں ہو کسی بندے کو آ رہی ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں کہ تقریباً میران گاڑے کے بھی ٹیرول لینے جاؤ اور رم لینے جاؤ تقریباً ستر اکسی جزار پر لگ جاتا ہے تو لوگوں نے بھی گاڑیوں کام کر دی چلانے کسی جزار پر لگائی بہت ہو گئی ہے لوگ زیادہ مرساکل یوز کر رہے ہیں بہت مہنگے لگاتے ہیں بہت اچھے بھی لگاتے ہیں بہت بڑے بھی لگاتے ہیں ایک ایک ٹیر کو پر کے اسی طور پر گاہ کے ساتھ جگھڑا بھی ہو جاتا ہے تو کتنے کے چار ٹیرول تقریباً کوئی اٹھ سار پر لگاتے ہیں چھ سار پر لگاتے ہیں پانچ سار پانچ سار پر لگاتے ہیں تو آپ کے بس پرانے ٹیرول آتے ہیں کہاں سے ہیں لوگ اتارتے ہیں یا کوئی باہر سے کاری نہیں سجر بزار میں نئے ٹیار لگاتے ہیں لوگ پرانے ٹیرول آتے ہیں ان تکنزاروں سے کلیتنا پڑتے ہیں جو ملہ نظر اچھی کنڈیشن ہے تو آئی صاحب کہتے ہیں کہ جو افغانستان وغیرہ سے یہ سمان اور وہ ہمارے کو نہیں ملتا وہ خود ہی داتے ہیں وہ اکام کر رہے ہیں بس انہیں ابھی تو رگڑے پہ آگئے ہیں 0-313-5-14-4-4 جب جی بڑے آئی صاحب ہمارے پس آگئے ہیں ہمارے بڑے بھائی جی تو تھوڑا سا ان سے بات چیت کریں گے اس گاڑی کے حوالے سے بھی جیسا کہ پچھلی دفعہ میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا یہ گاڑی کے یہ جو سائٹز ہوتی ہیں یہ بنا رہے تھے تو اس گاڑی کا اسب کیا ہوا ہے رسال السلام علیکم بھائی جو اسلام بھائی جو اٹی ہوگی تھی گاڑی سپیر زیادہ ماری ہے انہوں نے تو اپس بلکل پریس ہوگی تھی تو یہ آپ نے کس طرح پھر اس کو سیدھا کیا تو یہ اندر بھی یہ ریڈ سا راڈ آپ نے لگائے ہوئے اس کے ساتھ آپ اس کا بیلس صحیح کر رہے ہیں یہ بیوز آپ دیکھ رہے ہیں جی گاڑیوں پر کتنی محنت ہوتی ہے تو یہ آئی صاحب کتنے ٹائم میں آپ تیار ہوگی تو انشاءاللہ داس پندر دن لڑ جائیں اسی طرح یہ آئی سب آگے سے بھی گاڑی آپ نے سیدھی کیا ہے تھوڑا سا ہمیں دکھائیں نظرہ کیسے یہ کیا ہوگا ہے سارے اترے ہیں سارے چیڑے ہوگئے یہ چیزیں چیڑی ہوگئے یہ دیکھیں یہ آگے آگے سایڈ سے بھی سایڈ سے بھی سایڈ سے بھی یہ جو فرنٹ بھی اس کا نظر آرہ ہے تو یہ سارا بلکل نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ایک بھڑا ہے یہ ویبز آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کا یہ سائڈ بلکل بیٹھے بھی تھی اور یہ جیک ہوتا ہے ان کے پاس اور ہمارے بڑے بھائی آج سب جو ہیں یہ اس کو جیک کے ساتھ اس کا یہ کارنر جو ہے بیلس کر رہے ہیں آپ اگر اس کو ویڈیو میں فیل کر سکے تو یہ لائٹ لائٹ سا اوپر جاتا جا رہا ہے اور سیدھا ہوتا جا رہا ہے یہ میں آپ کو کلوز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ تقریباً بیلس ہوتا جا رہا ہے یہ جی گاڑیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے لئے بڑا تلچاسب ہوتا ہے جب بھی میں مجھے ٹائم ملتا ہے میں فارق ہوتا ہوں تو میں آکے ان بچوں کے کام دیکھتا ہوں یہ اتنی محنت کرتے ہیں اپرانی گاڑیوں کو نیا کار دیتے ہیں تھوڑا سامی اس بچے سے بھی بات کریں گے یہ کار کیا رہا ہے جیک شکرہ رہا ہے جی کیا نام ہے بیٹا زیفہ زیفہ یہ کیا کر رہے ہو آپ بمپر پیر کرنا ہے یہ اچھا یہ جو بمپر لگ گیا ہے تو یہ ملتب ادھر ہی نہیں رپیر ہو سکتا ہے اس کو اونچا کرنا پڑے اونچا کیوں کرتے ہیں صحیح نظر آئے ہیں اور یہ کاری ایس ہو جائے گی پھر موسیقی آپ اسے کیا کہا رہے ہیں تاروں کو یہ بتائیں سارے ہوتا ہے اتارے لگا کے لئے جوڑ رہے ہیں جوڑ کے پر اوپر پتلا پتلا اس پر اتارے ہیں اچھا 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 رہا ہے ہمارم امارم ایک اس کے لئے اچھا اچھا امارم موسیقی 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 یہ آدھر لیکر کے بھلالو بھی شائنگ ہی نہیں آتی ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے یہ ہے ضروری ہے اس کے بعد ہی بھی باز اس کے اوپر ہیٹ گان سے اس کلر کی کوئی ایڈجیسٹ ہو رہی ہے یہ بھی آپ دیکھیں موسیقی 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 زایر زایر موسیقی 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 ہوگی اور آن ڈا روڈ ہوگی تو اس طرح جناب یہاں پر پرانے گاڑیاں نہیں ہو جاتی ہیں اور جو ایکسی ڈینٹڈ ہوتی ہیں وہ بھی رپیر ہو جاتی ہے آج صاحب نے مکمل تیار کر لیے یہ دو دار سات مڈل ہے جی اچھا یہ پوری گاڑی آپ نے تیار کی ہے یہ ایکسی ڈینٹڈ تھی یا ویسے خراب ہوئی گل 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 گئی تھی مطلب تو پوری آپ نے تیار کر دیا پورا ڈینٹنگ ہوئی ہے پینٹنگ اور اس کا یہ بمپر بلانک کلائے ریمک کرنے لگے ہیں اندر سے یہ سوپا سیڈ بنی ہے یعنی مکمل آپ نے تیار کی تو اس پہ کتنا خرچہ آگئی ہے یہ تقریباً دو لکھ تیسے زار کا خرچہ آگئی ہے اس پہ دو ڈائی لاکھ ہرپے میں آپ پرانی گاڑی نہیں ہو جاتی نہیں ہو جاتی تو جو زر ایکسی ڈینٹ والی ہو تو اس پہ زیادہ خرچہ اس پہ تھلسا ہو جاتا ہے کو سمان بانٹ لانا پڑا 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 اس میں پاس کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے کتنا ہے خرچہ آ جاتا ہے گاڑی فل ایکسی ڈینٹ اور پوری ایکسی ڈینٹ تک جو تین لاکھ ریمک کرنے لکھ اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے آج کا سارا دن میں نے جناب یہاں ورکشاپ میں بلدارا آپ لوگوں کے لئے آپ کو کلپ یہاں کے کام دکھائیں کس طرح ہوتے ہیں پرانی گاڑیاں نیک کیسے ہوتی ہیں اور آجی شکر صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ سے طریقے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے تو کوئی بھی اگر ان سے گاڑی فریدنا چاہے بیچنا چاہے تیار کرانا چاہے تو یہ قسمتے پر رابطہ کریں جی یہ جو ورکشاپ ہے یہ ہے جو آپ صحیح کا چھوٹ تھوڑا سا آپ اندر آتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو اگراز دکھا دیا ہے مجھے یعنی اجازت اللہ